بسم اللہ الرحمن الرحیم پٹھا بیٹھا اسی طرح پاکستان کی وزارت خارجہ کا بھی پٹھا بیٹھ گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں وہ پروپوگیٹ کیا کرتے تھے کہ یہ نواز شریف جو ہے وہ جناب نوٹس پڑھ کے بات کرتا ہے اور کتنی شرمندگی والی بات ہے نموشی ہوتی ہے پورے ملک کو بڑی عزت پوری قوم کی کہ سامنے امریکہ کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ٹانگوں کے اوپر یا گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے اور ہمارا وزیراعظم نوٹس پڑھ رہا ہوتا ہے اور بات کر رہا ہوتا ہے جو بندہ اپنا موقف جو ہے وہ چند لائنےوں میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں سنا سکتا وہ کیا کر سکتا ہے وہ تو ملک کا بیڑا گھر کر دے گا یہ وہ اس طرح کے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا تو پھر یہ نہیں جس طرح نواز شیف صاحب کے خلاف یہ بھی پروپیگنڈا ہوا تھا نا کہ جی بڑا کرپٹ ہے چور ہے ٹبری چور ہے فلاں ہے لوٹ کے کھا گے بین اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پروپیگیٹ کیا گیا ہے کہ نلائق بہت ہے لکھ کے تقریر کرتا ہے لکھ کے نوٹس ہوتے ہیں کرتا ہے تو پوری دنیا میں چونکہ وہ دنیا بڑی ایڈمانس ہوگی ہوئی ہے اور ان کے وسائل بڑے زیادہ ہیں امریکہ کا پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو وہ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یوں کھڑے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے سر وہ پرامٹر لگے ہوتے ہیں وہ پرامٹر پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی لکھا پڑھ رہا ہوتا ہے یہ جو سٹیٹ افیرز ہوتے ہیں یہ کوئی کیا کہلیں کہ وہ کوئی چائے کھوکے کی دکان نہیں ہوتی کہ جو موں میں آیا وہ بول دیا اور پھر بعد میں پشتانا پڑے یہ امران خان صاحب کہ جو کیا کہیں ان کے جو طرفدار تھے جو ان کے چانے والے تھے جو ان کے اشاق تھے اور وہ اشاق جو پاکستان کی ریاست کے اندر موجود تھے اور دھرنے میں پوری فیملی کے سمیت وہ شرکت بھی کیا کرتے تھے اور وہ جو بھی دھرنے میں ہوتا تھا وہ سب کچھ کیا کرتے تھے تھرکتے تھے تھرکتے پھرکتے تھے لڑیاں شڑیاں ڈالتے تھے یہ وہ پراپوگیٹ کیا کرتے تھے کہ جناب کے یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے ہی ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے پھر انہوں نے امران خان کو دیکھیں بات کانفیڈنس کے ساتھ کرتا ہے تو وہ کانفیڈنس سے بات انہوں نے کیا کرنی تھی کیا نہیں کرنی انہوں نے پاکستان کی جو کہہ لیں کہ میں نے پہلے کہا کہ جس طرح باقی چیزوں کا پتھا بٹھایا ہے انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کہلیں یا پاکستان کی فاران آفس کہلیں اس کا بھی پٹھا بٹھا دیا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں امریکہ نے پہلے تو وہ فون نہیں نہ کرتا پائن مون نہیں لگاتا جو بائیڈن تو خدا خدا کر کے انہوں نے جو ایک ورچول دیموکریسی انٹرنیشنل دیموکریسی سمٹ کروائی اس میں پاکستان کو مدعو کر لی گیا تھا پاکستان نے دو ٹوکن کار کر دیا عمران خان صاحب نے اور جو باقی باتیں تو وہ جو تھی سو تھی لیکن وہ ایک ہوتی نا کہ تسکین کی اس چکر میں بڑی ہوئی کہ یہ مجھے فون نہیں کرتا میں اس کی دعوت قبول نہیں کرتا میں اس کو مو لگانا پسان نہیں کرتا تو وہ پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں جب آپ ہوں گلی ملے کے کمی کمین اور آپ چودریوں کے ساتھ لگا لیں متھا یہ میں ساتھ الفاظ میں آپ کو بتانے کی سمجھانے کی سمجھانا کیا ہے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ کمی کمین ہو گلی ملے کے کسی پیٹ تھانکے اور آپ چودریوں کے ساتھ جناب متھا لگا لیں چودریوں والے سٹائل میں تو تیسرے منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے کہ پائنے غلطی ہوگی نہ کہ تو دانے لپڑے نہ کہ تو وہ جو کیا کہتے ہیں دانے آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ اپنے نہیں ہوتے وہ بانگ پین کے جس طرح پاکستان کشکول پکڑ کے کبھی اس کے در کبھی اس کے در جا رہا ہوتا ہے یہی جو ہے وہ گلی ملے کی جو کمی کمین ہوتے ہیں دیہاتوں کے دیہات کے وہ ان کا بھی حال یہی ہوتا ہے تو نہ کسی نے نہ مطلب حکاپانی لیدہ بند ہو جانا ہے کسی نے موں نہیں لگانا تو ظاہر ہے کہ پھر اس سوشل لیوی بندہ ڈیڈ اور پھر اس زندگی بھی نہیں چلتی آگے تیسرے منٹ سمجھ آ جاتی کہ پائنے غلطی ہوگئی چودر آ چودر آ کے شوق میں تو عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ یہ جو وہ انٹرنیشنل سمٹ میں جو امریکہ کروا رہا تھا جو ہوسٹ کر رہا تھا اس میں شرکت نہ کر کے پاکستان نے جو چیمپئن بننے کی کوشش کی تھی وہ مہنگی پڑ رہی ہے تو لہٰذا اب جو وزارت خارجہ ہے خصوصا جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود کرشی صاحب وہ حضور اللہ فون کر رہے ہیں وہ جو وینڈی شرمن ہے نائب وزیر خارجہ ہے امریکہ کی جو پاکستان کے دورے کے اوپر بھی آئی تھی انڈیا کا دورہ کر کر پاکستان کو یوں کر کے سمجھانے آئی تھی جو وہ ان کو فون کر رہے ہیں شاہ محمود کرشی صاحب اور پھر جناب وہ جو کشید کی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کسی وڈے چودری کے موں کے اوپر تھوکنے کی کوشش کریں گے تو وہ مائنڈ تو کرے گا جب آپ اس کی چار لوگوں میں کھڑے ہو کے پبلکلی انسلٹ کریں گے تو وہ پورا مائنڈ کرے گا اور پھر وہ آپ کو سبق بھی سکھائے گا تو پاکستان نے اس کے ارادے بھانپ لی ہیں اور جناب اب وہ پتہ نہیں اب یہ کسی کس کی عقل کام کی ہے یہ آفتر تھوٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ کرنے کے بعد کوئی خیال آنا کہ پائنگلتی ہو گئی یہ کس کی کس کا احساس ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو وزارت خارجہ ہے وہ کوئی اور چلاتا ہے اور جو کوئی اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر نواز شریف کی طرح ہوتا یا بنزیر کی طرح کا ہوتا ہے بے فکوف یعنی کہ اس کو پولش ہلے پڑھ کے اس کو سسٹم سے وہ کیا کہتے ہیں چڑی گرا دیا جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے تو برحال یہ جس کا بھی خیال تھا جو مطلب وہ کہ جو ڈلے بیرانہ کچھ نہیں وگڑیا کہ پائنگلتے جا کے پیر پھاڑ لو تو وہ پیر پکڑنی کوشش کر رہے ہیں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ ایکسپریس ٹربیون یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پائنو نراستے بہت ہونگے شاہ محمد کرشی صاحب آپ نے وینڈی چیمبر کو فون کیا ہے تو اس نے فون اٹھا لیا ٹڈی گال سن لی انہوں نے کہا کیوں نے سن نہیں جناب سنی گال انہوں نے اور میں حیران رہ گیا کہ وہ بڑی مشتاق تھی کہ پاکستان کے سال کب پاکستان کا فون آتا ہے حدثہ اڈی تے روٹیز ہم نے دی پاکستان تو بغیر ہم چلیں گے کس طرح پاکستان کے بغیر ہم نے پاکستان سے کرزے بھی لینے پاکستان نے ہمیں جناب افغانستان میں اگر ہمیں ہیلپ نہیں کرے گا ہم تو برباد ہو جائیں گے پاکستان سے ہم نے ایٹمی ٹیکنالوجی بھی لینی ہے پاکستان سے ہم نے سیول نکلئر ٹیکنالوجی بھی لینی ہے اور پاکستان کے تو ہم رہونے منت ہے تو وہ اس طرح کر کے وہ لگ رہا تھا کہ وہ ان کو وینڈی چیمبر جو ہیں ان کو اس طرح کے کوئی جھٹکے لگ رہے ہوگے شاہ عمود کرشید صاحب کی بات سننے کے بعد جو مجھے یہ بات لگی کہ وہ بڑی مشتاق تھی انہوں نے مجھے کہا کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ جی آیا نوز ماہیہ میں کہتے ہیں ترتیب بھولنا اس طرح کی چیزیں پھرے زین میں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ہم پاکستان کے ساتھ تو چلنا چاہتے ہیں اور میں نے ان کو کہا کہ جناب کے دیکھیں ہم جو ہیں وہ دو بڑوں کی لڑائی میں یا جو طاقتور ملک ہیں ان کی لڑائی میں ہم کسی کا ایک آفریق نہیں بننا چاہتے اور ہمیں اس امتحان میں نہ ڈالیں کہ ہم جو ہیں وہ مطلب کس کا ساتھ دیں کس کا نہ ساتھ دیں ساڑھے واسط اسی دو ہی ماہی باپ یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کون چین اور اور اسلام آباد جو ہیں ان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش اسلام آباد کر رہا ہے اسلام آباد کر رہا ہے حکومت کر رہی ہے اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ جو سمجھتے تھے کہتے تھے کہ جناب کے یہ بائیں آت کا کھیل ہے ملک میں چلانا کانوی چلانا اور اسی طرح پاکستان کی وزارت خارجہ چلانا اور انٹرنیشنل پاکستان کے ساتھ معاملات جو ہیں عالمی برادری کے ساتھ بیق وقت لے کے چلنا یہ سیاست دانوں کا ہی کام ہوتا ہے اور سیاست دان کر جاتے ہیں یہ اب ظاہر ہے کہ وہ اب جو تیع شدہ امور ہیں ان پر کون سرکھ پائے کیونکہ پاکستان میں تو پیہ ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو مطلب وہ جو برا لگتا تھا کہ جی کہ وہ نوٹس پکڑ کے بات کر رہا ہوتا ہے تو چلیں وہ نوٹس پکڑ کے اگر کرتا تھا تو کوئی شرمندگیاں تو نہیں نہ ہوتی تھی اس طرح کی شرمندگیاں جس طرح کی خان صاحب کے ہاتھوں ہو رہی ہیں پاکستان کی کہ پہلے نہ کر دی تھی چودر ہی بڑھ گئے سلطان رہی بڑھ گئے پائن اور اس کے بعد جناب فوراں پیری پہ گئے کہ پائن ماف کر دے وہ غلطی ہو گئی ہم تو جناب وہ چین اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ چین نے اس سمٹ میں نہیں بلایا گیا تھا وہ تائیوان کو بلا لیا گیا تھا تو تائیوان کا معاملہ یہ ہے کہ تائیوان چین کا حصہ تھا جو ون چائنا پالسی ہے وہ جب انقلاب آیا تھا وہ موزے تنگ صاحب کا انقلاب تو یہ دونوں مطلب ایک چیانگ وہ نام ذرا بڑے اوکھی اوکھی ہوتے ہیں چیانگ کائی شیخ اس طرح کر کے کوئی ان کا نام ہے ایک لیڈر تھے موزے تنگ کے مقابل یا ان کے مقابلے کے ان کے ٹکر کے تو موزے تنگ جو تھے وہ مطلب ان کی حکومت اس طرف قائم ہو گئی یہ ایک جزیرہ تھا یہ وہاں پر چلے گئے اور انہوں نے بادشاہت سے جو پرانے بادشاہت تھے جن کے خلاف دونوں یہ لیڈر جو انقلابی تھے موزے تنگ اور یہی جو کہ چیانگ شائن کائی شینگ اس طرح کر کے ان کا نام ہے تو وہ ان کے خیالات کے مضبورٹ خیالات رکھتے تھے یعنی کہہ لیں کہ موزے تنگ کے ساتھ ان کی مطابقت ذینی مطابقت نہیں تھی نظریاتی وہ ہم آہنگی نہیں تھی تو انہوں نے ان کی حکومت اور ان کے انقلاب کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی حکومت کا اعلان جو ہے وہ جو ایکزائل گورمنٹ ہوتی ہے وہ تائیوان نامی جزیرے کے اوپر کر دیا اور اپنی حکومت قائم کر لی موزے تنگ جو زیادہ قصریت یا چائنہ کی زیادہ بڑی عبادی کے اوپر یا زیادہ بڑے رقبے کے اوپر جو اب بھی ہے وہ وہاں پر ان کی حکومت قائم تھی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ یہ تائیوان کی کوئی علیدہ حصیت نہیں ہے یہ چین کا ہی حصہ ہے ون چائنہ پالیسی اور جو اس کو ایک علیدہ ملک تسلیم کرے گا وہ چین کا دشمن ہوگا چین اس کے خلاف لڑے گا یا چین اس کے خلاف جائے گا تو اس کے ساتھ ہماری دوست نہیں ہو سکتی دشمنی چلے گی تو ظاہر ہے اتنے بڑے چین کے ساتھ کس نے پڑا ڈالنا تھا تو اس کے کچھ ممالک کے ساتھ تائیوان کے کچھ ممالک کے ساتھ دوسرے درجے کے وہ ہیں سفارتی تعلقات ہیں اور یہ ازاد ہو کے بھی خود کو ازاد کلیم نہیں کرتا یا ایک علیدہ مملکت بند تو چکی ہے اپریٹ اسی طرح کر رہی ہے لیکن خود کو ازاد ریاست کلیم نہیں کرتا وجہ وجہ یہ ہے کہ چین نے کہہ رکھا ہے کہ جس دن تائیوان نے ازادی کا اعلان کیا ہم تائیوان کے اوپر حملہ کر دیں گے تو وہ اتنے بڑے چین کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہتا امریکہ شمریکہ کو اس کی جو ہے وہ دامے در میں سخنے چھپ چھپا کے بھی کھلے عام بھی ہمایت آسا ہے لیکن اس کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتا جس طرح ایک عام ریاست کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کو انہوں نے بلا لیا تھا اس وعی سے چین نے پاکستان کو کہہ دیا تم میرا پرائینٹ ہے پھر میری بڑی بستی ہے امریکہ نے چنگا نہیں کیتا تو تم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر دعوت میں شامل نہیں ہونا ہے وہ کہنے دیں نا میں نے نہیں بلایا بیادہ سے تو وہ نہیں جانا اس طرح کی جو برادریوں میں ہوتا ہے تو اس سلسلے میں پاکستان جو تھا وہ چین کے چکر میں آکے اس نے کہہ دیا کیونکہ سی پیک وغیرہ کے معاملات ہیں پاکستان کے تو اب پاکستان کو یا ہمارے جینئس پرائیم نیسٹر کو یا وہ جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ نواز شیف بیچتا کیا ہے یہ بینظیر بھٹو یا پیوز پارٹی یہ زرداری جین پہن کے جو چین بھاگ جاتا ہے یہ سی پیک شروع کر لیا یہ کر لیا ہے وہ کر لیا یہ کام تو بڑے حسان ہے ہم بھی کر سکتے ہیں وہ جو چین وہ کیا کہتے ہیں جرمنی اور جپان کی جو سردہ ملانے والی ہماری لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو حلوہ سمجھا ہوا تھا وہ حلوہ گلے کی ہڈی بن چکا ہے تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جو تجربے کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر کہ جی کہ کبھی کسی نام کے اوپر کبھی کہ یہ تو کرپٹ لیڈرشپ ہے یہ چور لیڈرشپ ہے نہ کرپٹ ہے نہ چور ہے اگر ہوگی تو پھر پاکستان کی یہی ریاست اور پوری ریاستی مشینری نہ ان کو چور ثابت کر سکی نہ کرپٹ ثابت کر سکی پاکستان کے ہی اپنے ہی عدالتوں میں اور اپنے ہی نیپ شیف کے چکر میں چلا کے بھی اور ہر طرح کی سادشے کر کے بھی عدالتوں یہ دردہ ہر طرح کی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرپٹ کرپٹ کوئی نہیں اہمی بائنے تھے جس طرح یہ ہے کہ وہ نلائک ہیں وہ جناب وہ تقریریں دیکھ کے پڑھتے ہیں سب بہانے بازیاں تھی ڈرامے بازیاں تھی وجہ کیا تھی کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیاں وقت کے ساتھ مچور ہو چکی تھی یا مچور ہو چکی ہیں اور وہ اداروں کو ان کی حصیت اور ان کے دائرہ کار تک محدود رکھنا چاہتی ہیں اور ادارے اپنی اصل دستوری قانونی حصیت میں کام کرنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ زیادہ بڑا حصہ چاہتے ہیں اس لیے وہ پرابوگیٹ کہ یہ تو نلائک ہے یہ ہے تو وہ جو نلائک شلائک کہتے تھے ان کی اپنی بھی کیپیبلیٹی کا پتہ چل گیا کہ انڈی پینڈلی ان سے نہ ملک چلا ہے اور نہ ہی کوئی وزارت خارجہ چل سکی ہے ملک تو خیر چلانا دور کی بات ہے تو عمران خان کی نکامی تو کیا نکامی ہے یا اس کا فارغ ہونا کیا فارغ ہونا فارغ تو اصل میں کچھ اور لوگ ہو رہے جو پاکستان کے اوپر تجربے کرتے ہیں فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ